اسلام علیکم میں ہوں جاوید فاروقی سما پاڈکاست میں آج ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان جناب کمر زمان قائرہ موجود ہے ان کا میں تعرف کیا کر رہا ہوں اس حوالے سے تمہید تو بھیجا ہوگی بغیر کسی تمہید کے فوری طور پر قائرہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا غاز کرتے ہیں قائرہ صاحب بہت شکریہ سما پاڈکاست میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں رکی صاحب آپ کا آپ کے ساری ٹیم کے بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع فرام کیا سر کچھ اپنی اتدائی پولٹکس کے حوالے سے اتدائی کیریئر کے حوالے سے بتائیں دوزار دو میں آپ کا جو ہے وہ قومی سیاست کے اندر الیکشن میں جب آپ آئے دوزار دو کی الیکشن میں وہاں سے آغاز ہوا تو کیسے کیا راستہ کیا بنا قومی سیمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے میری اپنی سیاست تو جی طالب علمی کی حد تک تھی اور اس کے بعد میری فیملی پولٹکس میں تھی میرے والد ایم پی اے تھے میرے چچا ایم پی اے میں نے رہے میرے چھوٹے بھائی تحصیل ناظم رہے ندیم اسکر تو دوہزار ایک میں ہمارے فیملی ڈیزائن یہ تھا کہ میں پولٹکس سمبلی سیاست میں نہیں کرنا چاہتا تھا بالکل بلکہ ندیم اسکر اور بڑے بھائی ہمارے جو ہیں بزرگوں کے بعد وہ پولٹکس ان کا خیال تھا اور ہم سب فیملی ان کو سپورٹ کرتے تو ایکسیڈنٹلی دوہزار ایک میں وہ چھوٹے بھائی جو ناظم بنے وہ تحصیل ناظم بن گئے وہ سیٹ خالی ہوئی تو یہ جو ہماری علاقائی روایت یا ہماری ٹریڈیشنل پولٹکس میں ہوتا ہے کہ یہ کارالی سیٹ ہے تھے اے بڑا کم خراب ہے اے ہر نہیں نہیں اور مخالفوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہر حال میں اس کو شکست دینی ہے تو ایسے ایک ٹسٹ کیس تھا اس وقت مشرف گورمیٹی ہمارے مخالفین چوئی صاحبان ہیں گجرات میں تو وہ ان کا ذرا ہاتھ ملا ہوا تھا ادھر اور ہم اپوزیشن میں تھے بڑی سخت قسم کی تو اس وقت مجھے الیکشن لڑایا گیا وہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا کہ اسے الیکشن لڑایا جائے تو میں ناظم بن گیا ناظم بننے سے زلہ کاؤنسل میں چلا گیا زلہ کاؤنسل میں جا کے وہاں اپوزیشن کو لیڈ کیا تو دوہزار دو کا الیکشن آ گیا ان دی مین ٹائم تھوڑی بہت شناسائی ہو گئی تھی تو بڑے بھائی صاحب کو میں نے کہا جی دس ایس یور فیلڈ آپ آئیے چلیے انہوں نے کہا نہیں تم کانٹینو کرو مجھے الیکشن لڑایا الیکشن جیت گئے پھر ہم اسمبلی میں چلے گئے وہاں جا کے کچھ جو کچھ سڑا بہت کیا دوہزار آٹھ کے انتخاب آ گئے پھر پارٹی نے ٹکٹ دے دیا سب دوستوں نے ساتھ دیا پھر جیت گئے حکومت آگئی وزیر بن گئے یہ بتائیں کہ وزیر اطلاعات آپ کی پارٹی کی حکومت آئی تو آپ کو وزارت اطلاعات کا کلمدان دیتی ہے گیا ایک پرسپشن اک رہا آپ کے بارے میں کہ بڑے کامیاب وزیر اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کے کم زمان قائرہ کا جو تھا وزارت کا دور وہ ایک بڑے سکسسفل وزیر اطلاعات ہے آپ کا یہ ایکسپریئنس کیسا رہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بطور وزیر اطلاعات جو کچھ کرنا چاہتے تھے آپ کر پائے یا کچھ رکاوٹیں بھی آئیں اس میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ وزیر اطلاعات کے طور پر نہیں کر سکتے اس لیے کہ سرکار کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ازادی جو آپ کو آپ کا خیال چاہیے جس طرح آپ سوچتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا ہاں اس کے نزدیک جانے کے آپ کوشش کر سکتے ہیں تو میں نے یہ کوشش ضرور کی کہ اگر میری گورنمنٹ کی کوئی غلطی ہے جس کو میں میں نے جا کے اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے تو میں غلطی کو قبول کر لیتا تھا جتنی ہوتی تھی اتنی قبول کر لیتا تھا بعض اوقات ذرا ڈنڈی بھی مار لیتے تھے کہ غلطی اگر فرض کرو بیس فیصد ہے تو اس کو دس فیصد شو کر لیا لیکن یہ کبھی نہیں میں کرتا تھا کہ یہ غلطی ہے اور میں کہو نہیں میں نہیں مانتا کیونکہ انسان ہے تو انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ویسے پاکستان کے اندر جس طرح کی حکومت ہے جس قسم کے حالات ہوتے ہیں جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے اسے کتنی ڈنڈی مارنی پڑتی ہے یہ آپ پہ ڈیبنٹ کرتا ہے میں نے ارز کیا کہ مجھے کبھی ایک بھی بقاہ ایسا نہیں آیا کہ مجھے میری حکومت اپنے کولیگز یا اپنی پارٹی سے کبھی یہ گلہ سننے کو ملا ہوگی یا رہا آپ نے یہ کیا کیا یا آپ نے یہ کیوں کیا بلکہ میں اپنی مرضی سے بعض وقت پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دے لیتا تھا حالانکہ وہ پارٹی کے طرف سے آنی چاہیے لیکن یہ پریولیج ہوتا ہے کسی کا آپ کے اوپر لیڈرشپ کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے لیکن ایک بات فاروقی صاحب وزیر اطلاعات کے لیے بہت ضروری ہے کہ وزیر اطلاعات نے نہ صرف لوگوں کو حکومت کی کارکردگی بتانی ہے اس کی ریزننگ بتانی ہے اور اگر کوئی فیلیرز ہیں تو اس کی بھی ریزننگ بتانی ہے اور اگر آپ اپنی ریزننگ ساتھ لے کے چلتے ہیں لوگ فہم والے ہیں لوگ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ سے اگری نہ کریں لیکن الٹی بیٹلی وہ بات جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کر رہا ہے اس بات میں وزن ہے کم از کم اس بات پہ اس پوائنٹ پہ کچھ نہ کچھ سپیس بت جاتی ہے آپ مطلب ہے کہ پاکستان کے سوسائٹی جو ہے وہ سیاسی طور پر اور شعوری طور پر اتنی بالغ ہو چکی ہے کہ جو سیاست میں برا اور صحیح ہو رہا ہے اس کو یہ تمیز کر رہی ہے یہ ترک لمبا سفر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت سمجھ آ گئی ہے لیکن ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ اوورال ہم سمجھ تو آئی ہے اس کو استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر رہے بلکہ اس کے استعمال کو ہم نیگٹیوٹی میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور ہم اپنی کامیابیاں جو ہیں وہ سیاسی ہوں وہ معاشی ہوں وہ سفارتی ہوں وہ صحافتی ہوں ہم کامیابیوں کو شورٹ کٹس کے ذریعے جلدی بڑے عدوں پہ پہنچ جانے سے ہم کامیابیوں کی دلیل لیتے ہیں یہ ناعملی ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنا امیج برباد کر لیتے ہیں اچیب بعض اوقات چیزیں ٹارگٹ آپ اچیب کر جاتے ہیں لیکن جو امیج لوگوں کے جنب میں بننا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے آپ نے امیج کی بات کی تو ایک دور میں جب آپ وزیر اطلاع تھے آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے صدر زرداری کی امیج بلڈنگ کے لیے بھی ایک پلان بنایا تھا وہ کیا قصہ تھا زرداری سے آپ بڑے حقیقت پسند آدمی ہیں اتنے اپنے بارے میں کوئی بندہ کھل کے آپ کو کہہ لے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا وہ اصل میں ہوا یہ کہ گرمنٹ ہماری تھی ہر وقت اپوزیشن اور اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا کوئی فرینڈلی کبھی بھی اس طرح نہیں رہا لیکن اس وقت زیادہ ہی ہسٹائل ہوتا ہے جب گرمنٹ میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو خاص طور پر تو زرداری صاحب کو ٹارگٹ کر لیا گیا فوکس بڑا دیا گیا ان کو وہ پریزیڈنٹ تھے تو ہم نے امیج بیلڈنگ آف پریزیڈنٹ یہ کام ہوتا ہے گرمنٹ کا کہ آپ گرمنٹ کے امیج کو بہتر لوگوں کے سامنے پریزیڈنٹ کریں تو ہم نے ایک ڈیزائن کیا ایک کمپین ڈیزائن کی اور پریزیڈنٹ صاحب سے ٹائم لیا تو ان کے پاس گئے اور ان کے کمیٹی روم میں بیٹھ کے ان کو وہ بریفنگ دے رہے تھے وہ ساری ٹیم تھی جنہوں نے بنایا تھا تو تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا وہ ہماری چیزوں کو سمجھا اپریشیٹ کیا کچھ کہا اچھا اس کو ایسے کرو ایسے کرو تو چند منٹ ہی گزرے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارا خیال تھا کہ میں کوئی آدھا گھنٹہ ملے گا لیکن وہ پانچ سات منٹ میں ہی وائنڈ اپ ہو گیا مجھے کہا کہ آجو آو چلتے ہیں آفیس چلتے ہیں تو میں ان کے ساتھ آفیس چلا گیا چائمگ والی تو مجھے کہتے ہیں کچھ اور سیاسی باتیں تھی تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو تم میرے ایمیج کی کوشش کر رہے ہو میرا ایمیج خراب کرنے والوں نے بڑی محنت سے خراب کیا ہے اچھا اس میں بڑا پیسہ لگا ہے یہ تنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا تم گمٹ کے ایمیج کی کوشش کرو وہ زیادہ ضروری ہے اس پہ زیادہ وقت صرف نہ کرو اچھا یعنی ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ لوگوں کو ان کے خلاف جو پرپر گنڈا کیا گیا ہے وہ جو لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا گیا ہے اکسایا گیا ہے لوگوں کا ذہن بنایا گیا ہے ہے فک لیکن ان کا یہ کہ یہ اس کام کے کہ تم میرے ایمیج کے اوپر لگے رہو اس پہ وقت ضائع مت کرو بہتر ہے کہ تم گومنٹ کی پالیسیز کو زیادہ بہتر طریقے سے دیفینڈ کرو یہ ایک کچھ مطلب دیکھیں نا آپ کی سندھ گومنٹ کے حوالے سے بھی کئی دعوے آتے ہیں کہ بڑے کام کی انہوں نے کئی جو انٹلیکچولی بھی بہت کام ہوئے اور پلٹیکلی بھی بہت زیادہ کام ہوئے جیسے ان ایف سی ایوارڈ ہوا اٹھارویں ترمیم ہوئے لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ اپنے کاموں کو پروپر شوکیس نہیں کر پاتی اس ناکامی کی وجہ کیا ہے لوگ نہیں آپ کے پاس پروپر شوکیس کرنے والے یا پھر ان کاموں میں اتنا دم نہیں ہے فاروقی صاحب ہمارے ذہن پہلے بن جاتے ہیں بندے ہوئے ذہنوں کے ساتھ ہم آرگومنٹ سنتے ہیں ہم کھلے ذہنوں سے آرگومنٹ نہیں سنتے اور یہ پڑے لکھے لوگوں کبھی ایسا ہی حال ہے عام آدمی کو تو بہکایا جا ہی سکتا ہے اور میڈیا بڑا خوفناک چیز ہے بڑے طاقت ہے پڑے لکھے لوگ بھی اپنا آرگومنٹ جو ہوتا ہے اور یہ بیماری کے علامت ہے بنیادی طور پر وہ اپنا آرگومنٹ جب کرتے ہیں تو وہ پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ کرتے ہیں حالانکہ آرگومنٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس آکے بیٹھا ہوں آپ مجھے گلتی مجھے نمائیاں کرتے ہیں تو مجھے اگری کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ میری گلتی ہے اگر مجھے سمجھ آ جاتی ہے میں وہ جاننے کے باوجود اس بات پر آڑ جاتا ہوں کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہ سچا ہے اور اگر میں نے اس پروگرام میں کوئی گلتی اپنی اقرار کر لیا تو فروگی صاحب کے سامنے جو ہے وہ بالکل دب جاؤں گا اور میرا تو پبلک امیس خراب ہو جائے گا یہ ہر سیکٹر کے اندر ہمارا عذاب ہو گیا ہے ہم اپنے آپ کو الٹیمیٹ آثورٹی کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں بھی ہر طرف یہی ہو گیا تو میری جماعت کا علمیہ یہی ہے کہ میری جماعت نے اس ملک کے طاقتور طبقات کے خلاف اس وقت کام شروع کیا تھا جب کوئی ان کے خلاف بولنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اور بڑی پاپلر جماعت تھی اس کے خلاف اس وقت سے اس ملک کے طاقتور اداروں نے اس ملک کے ملہوں نے اس ملک کے جاگیداروں نے اس ملک کے سرمایہ داروں نے ان سب کے ذہن بنے ہوئے ہیں ان فیملیز کے اندر ہمارے خلاف ایک باقاعدہ وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ ہر وقت بیٹھ کے پیپلز پارٹی کا برائی کہنا ہے اس کی اچھائی کا بھی تسلیم نہیں کرنا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کی نمائندہ نہیں تھی پیپلز پارٹی اس ملک کے جاگیداروں کی نمائندہ نہیں تھی پیپلز پارٹی اس ملک کے سرمایہ داروں کی نمائندہ نہیں تھی ان کے خلاف نہیں تھے لیکن اس وقت جب پیپلز پارٹی بنائی گئی تو سماجی انصاف کے لیے اس ملک میں ایکپوٹیبل ڈسٹیبوشن آف ویلتھ کے لیے اس ملک کے مزدوروں کسانوں دہکانوں طلبہ جو خواتین جو ماجلائز تھے جن کے حقوق دبے ہوئے تھے اور جابرانہ حکومتوں میں پیچھے کلونیل راج اور اس کے بعد عمریت اس سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہم نے نیشنلیزیشن کی پولیسی بھی ایڈاپٹ کی جو اس وقت کی سارے ساری دنیا کی پپلر پولیسی تھی جاگیرداروں کی زمینوں کے بارے میں بھی بھٹو صاحب کی پولیسی یہی تھی شہید بھٹو نے ان کے ساتھیوں نے کہ ان سے لینڈ ریفارمز کرنے چاہیے سرمایہ داروں کی فیکٹیوں کے اندر مزدوروں کو ہائر فائر کرنے کا یا ان کی مرضی کے مطابق ان سے روزگار دینے کا یا ان کو روزگار چھیننے کا سرمایہ دار کی مرضی جو ہے اس کی وجہ ان کے یونین کا رائٹ دے دیئے گئے ان کو حقوق دیئے گئے ان کو پروٹیکشن دی گئی کسان کو پروٹیکشن دی گئی طلبہ کی فی سے معاف کر کے ان کو فری ایجوکیشن کی طرف راگب کیا گیا خواتین کو اس ملک کے اندر مذہبی طبقات کو بھی کہا کہ جنب آپ نے ایک رول اپنا ادا کرنا ہے لیکن وہ لڑائی بہت بڑی تھی وہ صرف سیاسی لڑائی نہیں تھی وہ پورے سماج کی تبدیلی کے ایک لڑائی تھی اس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک خاص مینڈ سیٹ ہوا لیکن اتنی ہی زیادہ بھٹو صاحب سے محبت پی لوگوں کو تھی وہ بی بی شہید سے بھی تھی وہ آج بلاول صاحب سے بھی ہے اس کی ریفلیکشن بھی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے بات میں ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے پارٹی کو کچھ نقصان ہو گیا اور کچھ یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں ہمیں بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیجسٹ کرنا ہے اور مشکل اوقات آ جاتے لیکن ہمارے ساتھ کنسسٹنٹلی کچھ طبقات ہیں جو وینمس ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اور وہ اس لیے کہ ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں ایک بندے کا دادا ہمارے خلاف تھا تو اس کے والد نے بھی گھر کے اندر بھی وہی باتیں ہوتی تھی وہ پیدا ہوا وہ بچپنے سے آگے بڑھتا ہوا لڑک پنے سے جوان ہوا تو اس نے وہی کچھ سنا تو یہی صورتحال کچھ ہے کارا صاحب دیکھیں عمران خان کی جو پپولارٹی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نئی جنریشن کیوں پرونہ نے کام کیا اور نئی جنریشن ان کی طرف مائل ہوئی پیپلز پارٹی ان لوگوں کو جو پیپلز پارٹی کے مخالف تھے پیپلز پارٹی ان کی نئی جنریشن کے اوپر کام کیوں نہیں کر سکی آپ کیوں نہیں ان تک اپنا بیانیاں پہنچا سکے آپ کیوں نہیں انہیں بتا سکے کہ یہ غلط بات ہے درست راستہ نہیں ہے جو آپ کے بڑے اختیار کیے ہوئے ہیں سوسائٹی کے اندر آپ جس مساوات کی بات کرتے ہیں آپ نئی نسل کو کیوں نہیں اپنی سیاست پر لانے کے لئے ہمارے جیسے مالک میں نا گروت جو ہوتی ہے ترقی جو ہوتی ہے یہ گریجول ہی ہونی ہوتی ہے ہم نعرے مار لیتے ہیں بہت تیزی سے گروت کے اور سماج تبدیل ہوتا نہیں ہے ہمارے معاشی حالہ تبدیل ہوتے نہیں ہیں سیاست تبدیل ہوتی نہیں ہے یہ گریجول ہی آ رہی ہوتی ہے اور اکثر لیڈرشپ بڑے نعرے مار کے تو خرابی کی طرف چلی جاتی ہے لیکن وہ پاپولر نعرے بہت ہوتے ہیں کیونکہ وہ خواب دکھاتے نا لیکن کچھ لوگ آتے ہیں جو سراب دکھاتے ہیں خواب تو میں بھی دکھاتا ہوں سیاست دان آپ بھی خواب دکھاتے ہیں علماء بھی خواب دکھاتے ہیں ہم سب خواب دکھانے والے خواب کے علاوہ تو زندگی نہیں ہے نا آپ خواب دیکھتے ہیں تو تعبیریں ڈھونڈتے ہیں نا لیکن سراب دکھانے والے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے سراب وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ زیادہ بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے بندہ اس کی طرف چلا بندھا چلا جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی خواب آپ سو پرسنٹ نہ صحیح اسی پرسنٹ ستر پرسنٹ پچاس پرسنٹ کچھ نہ کچھ اس کا ایچیف کر سکتے ہیں سراب کیونکہ حقیقت ہوتا ہی نہیں ہے آپ اس کی طرف سفر بھی نہیں کر سکتے آپ اگر گوھر کریں گے تو شہید بھٹو نے ان کے ساتھیوں نے چار سال ان کی جو کامیٹ تھی ایکچول کامیٹ تو چار سال تھی نا جی انیس سو تہتر قائن بنا اور اس کے بعد ستہتر تک اس میں جو ریفارمز کی انہوں نے پورے پاکستان کے سماجی دھانچوں کے پورے سٹیٹ سٹرکچر کو چیز تبدیل کیا تھا اور آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں آپ گلگت بلتستان جائیں دور دراز کے کسی ہاتھ میں چلے جائیں چائنہ کے بارڈر پر وہاں بھی آپ کو بندے کہیں گے بھٹو صاحب یہاں آئے تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ ریفارمز کی تھی آپ بلتستان میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں کوئی اچھا کہے گا کسی کو کرٹسزم ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لائے وہ آج اسی لئے لوگ ان کو آج بھی یاد ان کے مخالف بھی یاد کرتے ہیں گزرتے وہ وقت کے ساتھ ان کا جانا اور شدت سے محسوس ہوتا ہے لیکن عمران خان کے چار سالہ دور کو دور حکومت کو اگر وہ کمپیریزن کریں تو عمران خان کے ساتھی ان کے جو فالورز بھی ہیں سماجی تبدیلی کی بات کی ہو ایک تلخی کی ایک نفرت کی سیاست ضرور انہوں نے آگے بڑھائی ہے لیکن سٹیٹ سٹکچر کے اندر سماج کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایک قدم اٹھایا ہو جو سکسیسفول ہو ایک بھی نہیں بتا سکتا ہے نہیں ان کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر ہیں دوزار چوبیس کے الیکشن میں انہوں نے ووٹ بھی لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مقبولیت ہے اگر ہے تو وہ ایک سراب ہے وہ ایک فیک ہے نہیں میں ان کی مقبولیت کو فیک نہیں کہہ رہا میں تو سراب تو وہ دکھاتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ چار سال پونے چار سال حکومت میں رہے ایک تو یہ تھا نا ان کا پہلے سٹرگل تھی جب وہ حکومت میں آگئے تو اس میں میں بھٹو صاحب کا اور امران خان صاحب کے دو عدوار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک خواب والا تھا ایک سراب والا تھا خواب والے نے کوششیں کی اور لوگوں کی زندگی میں کچھ حقیقتیں تبدیل ہو گئے سراب والے نے بھی چار سال پونے چار سال حکومت کی لیکن وہ سراب لوگوں کی زندگی میں تلقیہ تو بھر گیا ہے قوم کے لیے نئے عذاب تو کھڑے کر گیا ہے اور تفریق کو زیادہ بڑھا تو گیا ہے لیکن اسے فائدہ قوم کو کیا ہوا یا کوئی ایک بڑی تبدیل ہی وہ بتا سکے میں بیٹھے ہوئے آپ کو بھٹو صاحب کی دس تبدیلیں بتانے کو تیار ہوں دیکھیں آپ بھی پیپلز پارٹی بھی ایک بات کرتی رہی ہے پاکستان کے اندر ایک عام ایک موضوع ہے یہ سیول ملٹری ریلیشنشپ کے حوالے سے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈومینٹ کرتی ہے اور گورننس کے معاملات کے اندر مداخلت کرتی ہے پیپلز پارٹی بھی اس بات کا بلکہ پیپلز پارٹی نے تو یہ بہت جنگ لڑی ہے آج عمران خان نے بھی جو بیانیاں بدا ہے جو اختیار کیا ہے وہ یہی ہے ایک وقت تھا انہوں نے بیانیاں اختیار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کرپشن کے خلاف وہ کھڑے ہوئے آج اس سے بڑھ کر جو دوسرا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو ہم سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو وہی بات ہے جو اس سے پہلے آپ کہتے تھے آپ ان کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملاتے رکی صاحب جو عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف بیانیاں لے کے چلے تھے نا ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے ان کی اپنی ذات کے بارے میں بہت سارے کیس کھلے وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے ان میں سے کتنے تھے جو کرپشن کے خلاف تھے بزدار صاحب کرپشن کے خلاف تھے چوہری پرویجلہ صاحب کرپشن کے خلاف تھے ایمکی ایم کے ساتھی کرپشن کے خلاف تھے جو ان کے باقی کہ خیبر پختونخواہ کے چیف نیسٹر تھے یا وہ ان کے ساتھی تھے وہ قوم تھے وہ سارے جہان کے کرپٹ لوگوں کو ساتھ بٹھا کے اب کرپشن کے خلاف نعرے لگا کے کیونکہ الڑی ہماری جماعتوں کے خلاف اتنا نفرت ہمیں ایک مستہ کے ذمہ داروی تھے یہ کرپشن کا ایجنڈا جو ہے کسی نے بنا کر دیا انہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک الڑی لوگوں کے خلاف ہمارے خلاف ایک بڑا منظم پروپیگنڈا کر کے ہماری جماعت کو بھی پھر ہماری غلطیاں کام خامیاں ہوں گی میں اس سے انکاری نہیں ہوں جب ہم تھے تو ہم اپنے مخالف کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اس کی بھی غلطیاں ہوں گی کم ہوں گی ہم زیادہ بیان کرتے ہوں گے اس سارے عمل کو کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ڈیٹیریریشن ہوئی ہے اس ڈیٹیریریشن میں کتنا رول سیاستدان کا ہے کتنا صافی کا ہے کتنا اداروں کا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ڈیٹریریریٹ ہوا ہے اب ایک گرتے ہوئے سماج کو جہاں پہ انفرمیشن ایج بہت زیادہ تیز آب ہو گئی ہے اور اس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جنب آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹے کو جو نوالہ نہیں ملا وہ کمر زمان چین کے لے گیا ہے تو آپ اس وقت اپنے بیٹے کی بھوک دیکھتے ہیں اور کمر زمان کے خلاف ایک نفرت کا وہ لاؤ آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مندہ جو کہہ رہا ہے یہ خود کیا ہے اس کے ساتھی کیا ہے لیکن وہ آپ کی نفرت کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے خان صاحب نے بڑا پھرپور طریقے سے استعمال کیا اور انہوں نے کوئی یہاں استعمال نہیں کیا یہ دنیا بھر میں جو پاپلسٹ گورمٹیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کنارے لگا کے اپنے مخالفین کے خلاف اظہاریے پیدا کرتی ہیں ہندوستان میں ہوا ہے اپنے امریکہ جیسے ملک میں برطانیہ میں کہاں کہاں نہیں ہوا جو پاپلسٹ گورمٹیں ہیں یا پاپلسٹ جو نظریہ ہیں وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں لیکن میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں نا جی ہم کون سے کہہ رہے ہیں اور لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ جب حکومت میں آ جاتے ہیں جتنا عرصہ حکومت میں رہتے ہیں لوگوں کی توقعات آپ سے اتنی ٹوٹتی بھی ہے آپ کے ساتھ جڑت بھی بنتی ہے اور لوگوں کی آپ کے توقع بھی ٹوٹتی ہے لیکن خان صاحب کا تو اگر آپ نے انیلیسز کرنا ہے کہ وہ کل کرپشن کے خلاف تھے تو سارے کرپشن ان کے ساتھ تھے اور ان کے دور میں کیا کرپشن نہیں ہوئی سو وہ کرپشن کے خلاف اظہاریے کے طور پہ تھے بیانیاں بنا کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیول ملٹی بیوڈکٹ ویشی میں سیولین لیڈرشپ کا رول ہونا چاہیے کیا یہ بات درست ہے وہ حکومت میں تھے تو کیسے تھے کیا وہ ان کی حکومت جو تھی ان کی جو گورننس تھی وہ اس بات کا اظہاریہ تھی آنسر اس نو وہ حکومت سے نکالے گئے اس کے بعد انہوں نے کیا 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 انہوں نے پولیٹکس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کیا انہوں نے سیاسی عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کی پارلیمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی بی بی شہید اور نواز شریف صاحب واپس میں لڑتے رہے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں الٹی میٹلی جا کے انہوں نے چیارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا ان کو سمجھ آگئی کہ سیاسی جماعتیں ایک کٹی ہوں گی تو پولیٹیکل پروسس بہتر ہوگا تو سیول سپریمیسی کی طرف چلا جا سکے گا تو پاکستان میں جمہوریت بہتر ہوگی خان صاحب کو جب پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کیا ہوا کیا انہوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ان کا ہر قدم حکومت میں نکلنے کے بعد بھی ہم نے کہا بیٹھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ سے بات نہیں کروں گا آپ بھی تو انہیں ہر بار یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاشا کی پیداوار ہے آپ نے نواز شریف کو تو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بی بی نے سی او ڈی سائن کر لیا آپ عمران خان کو معافی دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے فروکی صاحب جب آپ تسلسل کے ساتھ مجھے گالیاں دیتے رہیں گے تو میں برداشت کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ میں کبھی کبھی میں بھی تلخ ہو جاؤں گا کون سا وقت ہے جب پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو ڈائل آکے لیے نہیں کہا ہم حکومت میں نہیں تھے عمران خان کی حکومت آگئی اپوزیشن میں آئے عاصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب دونوں on floor of the house کھڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک کسی ایک سے نہیں چل سکتا ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ عمران ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کے جواب میں گالیاں تسلسل سے گالیاں وہ تسلسل سے کہتے رہے کہ مل بیٹھ کے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب وہ انقلابی آگئے تھے انہوں نے کہا میں تو چھوٹکیاں بجاتے ہیں سارا کوئی ٹھیک کر دوں گا اس کے جواب میں ہوا کیا پرچے ہوئے جیلیں ہوئیں تشدد ہوئے زیادتیاں ہوئیں کیا نہیں کیا اس کے باوجود جب ہماری حکومت آگئی پھر ہم نے کہا کیا وہ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرتے ہیں ہم نے کہا ڈائیلاگ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نا پھر سپریم کورٹ نے بھی ایک آر ڈائیلاگ کرے لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ڈائیلاگ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈائیلاگ کا پروسس شروع کر دیا تھا وہ ڈائیلاگ کنکلوڈ بھی ہو گیا وہ ڈائیلاگ میں چیزیں تیہ ہو گئیں کیا تیہ ہوا تھا وہ جو آپ ڈائیلاگ اس میں تو آپ بھی حصہ تھے دیکھیں گزارش یہ ہے ڈائیلاگ میں ہوا یہ تھا جو ہماری کمیٹی اور ان کی کمیٹی ملی تھی اس میں میں میمبر نہیں تھا لیکن وہ جو کمیٹی ملی تھی اس میں فیصلے یہ ہوئے تھے اس وقت ایشو یہ تھا کہ دو سوبوں کے اسمبلیاں ڈیزالب ہو چکی تھی اور یہ تھا کہ ان کا الیکشن کرایا جائے سپریم کورٹ اور گرمنٹ کا اپس میں پھٹا ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے الیکشن کرا ہم کہہ رہے تھے کہ دو سوبوں کے اندر الیکشن کرنے سے ملک کا نقصان ہوگا اور ہم درست کہہ رہے تھے غلط نہیں کہہ رہے تھے یہ ہمارا خیال ہے ہمارا اینگل یہ تھا چیزوں کا دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے تھے قومی اسمبلی بھی ڈیزالو کرو تو پہلا تو یہ تیہ ہوا کہ اچھا بھئی الیکشن ایک وقت میں ہوگا سارے ملک کے اندر یہ تیہ ہوگیا دوسرا یہ تیہ ہوا کہ یہ فوری طور پر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی بلکہ یہ میں کی بات ہے چار پانچ چھے میں دوہزار بائیس یہ دائلہ گھو رہا تھا اور اس میں یہ تیہ ہو گیا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرے گی اور بجٹ چھبیس ستہائی ستہائیس جون کو پاس ہو جائے گا تحریک انصاف کا تقاضی تھا کہ آپ تیس جون کو اسمبلی ڈیزالو کر دیں ہمارا خیال تھا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد کوئی دو ہفتے سٹیبلیزیشن ٹائم ملنا چاہیے اس پہ بحث تھی کہ ہم جولائی کے میڈ میں یا تھرڑ ویک میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں لیکن ان کا تقاضی تھا کہ نہیں اور آلٹی میٹلی اس بات پہ ہم اگری ہو گئے کہ جو ٹھیک ہے اوکے تھرٹیت جون کو اسمبلی ڈیزالو کر دیں یا فرسٹ ویک میں اسمبلی ڈیزالو کر دیں یہ بھی تیہ ہو گیا تیسرا تھا شاید کیسز کا تھا کچھ اس طرح تو وہ بھی تیہ ہو گیا اب یہ سب کچھ تیہ ہونے کے بعد وہاں خان صاحب کا فون آیا شاید محمود قریشی صاحب اٹھ کے فون سننے گئے انہوں نے فون سن کے وہ واپس تشریف لائے کافی دیر لمبا فون تھا وہ اور واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی سوری ہماری لیڈرشپ کا مطالبہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے میں میں کیونکہ اٹھارہ میں کی ڈیٹ دی ہوئی تھی سپریم کورٹ یاد کرجئے ہم بلکل اٹھارہ میں کوئلیکشن کرائیں اٹھارہ میں کوئلیکشن کرائیں اگر آپ اٹھارہ دا کا سمجھیں ڈیزالف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے مداکرات کا تب تو ہماری کمیٹی بیٹھ کے دوچتی رہ گی انہوں نے کہتی رہ گی بھائی اب یہ اب تیہ کر کے اٹھے ہو انہوں نے کہا جی وہ تیہ جو ہوا وہ ہوا لیکن ہمارے لیڈر کا فیصلہ یہ ہے ہم نے اس وقت بھی کہا لیکن خان صاحب کیا کہتے تھے ان سے بات نہیں کروں گا ان سے ہاتھ نہیں ملوں گا میں تو ان سے بات کروں گا فوج سے بات کروں گا اور انہیں دعوت دیتے تھے آپ یاد کیجئے نا وہ جلسوں میں وہ آپ کے پروگراموں میں وہ ہر جگہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب آپ ان کو کیوں لے کے آیا آپ میرے ساتھ بات کریں مجھے موقع دیں میں آگے ہوں میں آپ ملکہ اور چھپ کے نہیں کہتے تھے وہ وہ کھل کے کہتے تھے اور یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ پیچھے ہٹیں وہ کہتے تھے مجھے موقع دیں میرے ساتھ بات کریں یہ الیکشن ہو گیا اس الیکشن میں انہوں نے کہا میرے ساتھ بڑی جاتی ہوئی الیکشن تو پاکستان میں جتنے بھی ہوئے آلماس ساری متنازر ہے اس میں رولے رہے لیکن اس الیکشن میں انہوں نے کہا تو ہم نے پھر انہیں کہا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ تیسرے دن شاید انتخاب کے آٹھ کو انتخاب ہوا تیرہ بارہ یا تیرہ تاریخ کو ہم اسلام آباد میں کٹے ہوئے ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بڑا مباحثہ ہوا بڑے بڑی بحث ہوئی لمبی چوڑی اور ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو کہا کہ جناب یہ آپ کے آپ ہی کے اوپر ذمہ داری ہے آپ کے کندوں پہ یہ بار ہے تاریخی طور پہ آپ ڈائلہ کا عمل شروع کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں خیر اور بھی ایک لمبی بیس تھی اس میں تو انہوں نے خیر اس پہ لمبی بیس سب دوستوں نے رائے دی فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے کمیٹی بنا دی آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس ڈی آئی خان گئے تھے بلاول صاحب جی ہاں بالکل گئے تھے وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے اس وقت وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے کہ یہ ڈائی لگ کیا جائے یہ پہلے کیا یہ جو ہم نے کمیٹی بنائی رات کو کمیٹی بنی کہ اچھا جی جماعتوں سے ڈائی لگ کرتے ہیں اگلے دن صبح عمران خان صاحب نے جیل میں اپنے جو ان کے وکالات ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور باہر آکے انہوں نے بیان دے دیا انہوں نے کہا جی خان صاحب نے کہا ہے باقی صاحب سے مذاکرات ہوں گے ان تین جماعتوں مسلم ڈیک پیپلز پارٹی ان تینوں سے بات نہیں ہوگی تو ہم نے تو ہر وقت خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی ہے زرداری صاحب نے پریزیڈنشل اڈریس میں دی ہے بلاول صاحب نے وہی معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے ذہین میں ہی سب سے اکل ماند میں ہی سب سے جرد ماند ہوں کیونکہ لوگ میرے سراب میں ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نو مہی کا جو واقعہ تھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک اتفاقیہ یہ سارے واقعات ہو گئے اور یہ کوئی حادثہ تھا یا دوسری تھیوری اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ یہ ایک ویل پلانٹ ایک اٹیمٹ تھی کو کی فاروقی صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں میں کچھ مسدقہ بات تو نہیں کہہ سکتا ایک ضرور کہتا ہوں کہ جب ٹیبل پہ ویٹھے دونوں ٹکمیٹیوں نے چیزیں تیگ کر لی تھی یہ چھے مہے کی بات ہے اور آپ ان ہوئے ہواے مذاکرات کو فائنل ہوئی چیزوں کو آپ ڈیزول کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور نو مہے کو انگامہ ہو جاتا ہے وہ چھے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اگر وہ تھرو ہو جاتے تو نو مہے نہ ہوتا نا پھر تو ملک میں الیکشن کی طرف چیزیں چلے جاتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ بلکل آج سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا دیکھیں ہم ان کے مطالبے مان چکے تھے الیکشن ہوتا الیکشن کے نتیجے میں جو بھی جماعتیں آتی اور صورتحال ہوتی تلخی کم ہوتی یہ نو مہے والا واقعہ ہی نہ ہوتا تو یہ سارا کچھ تو ٹرگر انہوں نے خود کیا نا اب اس کے پیچھے اس میڈنیس کے پیچھے کوئی میتھر تھا کہ نہیں تھا اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو آپ کو دو ایونٹس بتا رہا ہوں کہ اگر یہ پانچ چھے مہے کے واقعات کو وہ کنکلور ہونے دیتے اور اس کو اگری کر لیتے جو ان کی جماعت مان چکی تھی تو یہ سارے بات کی ایونٹس وہی ہوتے ہی نہیں ان کی عمران خان کی حکومت کی ناکامی کی بڑی وجہ ہے ایک دو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر انہوں نے غلطی کی کہ وہ بالکل تخت سے تختے پہ آگئے فروکی صاحب آپ نہ جب جھوٹ بول کے کام چلا رہے ہونا سراب دکھا کے خواب دکھا کے صرف صرف اس کے سارے اور پرسپشن منیجمنٹ سے کام چلا رہے ہو ویجن آپ کا نہ ہو آپ اپنی ٹیم صحیح صرف سیلیکٹ نہ کر سکے یعنی پنجاب جیسے زوبے کو چلانے کے لیے آپ بزدار صاحب کو لے آئیں میں تو نہیں جانتا ہوں لیکن ان کی میں نے تو ان کو جب وہ چیف منسٹر تو ان کی پروفارمس کو دیکھنا ہے ان کے کام کو دیکھنا ہے ان کے کردار کو دیکھنا ہے وہاں پہ آپ محمود صاحب کو لے آئیں تو میں دیکھوں گا نا کہ آپ کی کیا ٹیم ہے آپ کیا چیز لے کے آئے ہیں سامنے قوم کے میں دیکھوں گا نا کہ خان صاحب کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے حکومت میں ٹھیک ہے نارے مارنا بڑھ کے مارنا باتیں بڑی بڑی کرنا ڈیلیوری کیا ہے انڈریزلٹ کیا ہے لوگوں کو کیا ملا اس سے آپ نے کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہتر کیا کیا داخلہ تعلقات کو بہتر کیا کیا صوبوں کے اندر ہمہہنگی کو بہتر کیا کیا قوم کو کرپشن کرپشن کیا آپ دارستان کرتے تھے اس کے لیے کونہ اچھی قانون سازی کر دی آپ نے کیا فیوچر کے دیکھتے ہیں عمران خان کا میرا خیال ہے خان صاحب کی سیاست ان حالات میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ سرابی کے سارے چلنا چاہیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا وہ مشکل وقت میں رہیں گے ان کو چاہیے اس بات کو کہ وہ ڈائلاغ جو ڈموکریسی کا بیسک آرگن ہوتا ہے بیسک اتھیار ہوتا ہے وہ ڈائلاغ کا رستہ اتھیار کریں وہ پلیٹیکل فورسز کا ساتھ بیٹھیں گے وہ اکیلے نہیں ہیں وہ کوئی کوئی با کردار بڑے آلہ کردار کے حامل کوئی دیوتا نہیں ہے ان کو اپنی حقیقت ماننی ہوگی جس طرح ہم مانتے ہیں باقی لوگ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور انسان اقلے کل نہیں ہوتے مشاورتی نظام ہمارے دین کا فیصلہ بھی ہے اور دنیا کا فیصلہ بھی ہے کہ جمہوری نظام مشاورتی نظام ہے اس کے ذریعے ہی بہتر فیصلوں تک پہنچا جا سکتا ہے یہی وہ واحد راستہ ہے خان صاحب کے لیے میرے خیال لندن پلین کی بھی محمد زبیر جو ہیں ان کے بھی ایک آگیا انٹرویو آگیا جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جنرل باجوا کی مراقعات بھی ہوئی پیپلز پارٹی کیا اس پلین کا کہیں حصہ تھی اس مشاورت پر شابل تھی یا باجوا صاحب نے کوئی واقعی کوئی رابطہ شابتہ کیے آپ لوگوں سے بھی رابطے کیے انہاؤس چینج کے لیے فرقی صاحب میرے علمے تو نہیں ہیں لیکن ایک بات بڑی سمپل ہے اس کی تردید بھی آگئی ہے محمد زبیر صاحب کے اس بیان کی تردید بھی آگئی ہے مسلم جیگ کی طرف سے کیسا کچھ نہیں تھا اور میاں صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن یہ ایک بحث ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے ہم تو ویسے بھی سازی تھیوریوں کے اوپر چلنے والے ہیں تو یہ بات تو بہرحال تہہ ہے کہ خان صاحب ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں باجوا صاحب کا کنڈکٹ جو ہے وہ کوئی بڑا فیر کنڈکٹ تو نہیں رہا لانے والے بھی تو وہی تھے لانے والے تو وہی تھے وہ تو سرٹنلی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر گڑے مردے کیا اکھارنے آپ نے ایک حکومت ان کے خلاف چلی گئی ان کے ساتھی ان کے دوست ان سے الگ ہو گئے اور دوسری پاتھ یہ بھی فرمائی ہے جو پلان بن کے آ رہا ہے فلان ہو رہا ہے ہمارے سامنے ایک صورتحال رکھی گئی اس وقت پی ڈی ایم بن چکی تھی پی ڈی ایم کے سامنے ایک صورتحال رکھی گئی وہ کیا تھی اب آپ کے پاس کچھ انفرمیشن ہے میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے مختلف جماعتوں نے اپنی انفرمیشن شیئر کی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے اب خان صاحب جوڈیشٹرے کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے اس وقت تو آپ اس دور میں جائیے جی بلکل اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی گالیاں دے رہے تھے اس کو بھی وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں ختم کر دوں گا ان کو ان کا ارادے کیا تھے یہ بات تیہ ہو گئی تھی نا کہ وہ آمی چیف اٹھانے لگے تھے تیہ ہو گئی تھی اس وقت خبر مصدقہ تھی اس وقت تگڑی اور پھر ایجنسی کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنا تھا کس کو لگانا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کس کس کی ملی بھگت سے اگلی حکومت بننے کا اور اگلے جو الیکشن کرانے تھے الیکشن کمیشن کو آپ فارق کرنا چاہتے تھے اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو بھی فارق کرتے ہیں اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن لے آتے ہیں انہوں نے کیا اپنی مرضی کے لوگ نہیں رکھے کیا اپنی مرضی کے کمیشن نہیں بنائے کیا اپنی مرضی کے ججز نہیں لگائے کیا ان سے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لیے اگر وہ الیکشن کمیشن بھی اپنی مرضی کا لے آتا ہے اور پھر اوور سیز پاکستانیز کا ووٹ ایک ایسے سراب میں آگا رکھا کہ میں انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈلو ہوں گا او بھائی دنیا میں جہاں بیسٹ میکنیزمز موجود ہیں ریگولیٹری امریکہ جیسا ملک وہاں کمپیوٹر کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تو اس پہ الزام آ جاتا ہے کہ یہ فیر نہیں ہوا اس میں مداخلت ہو گئی ہے ہمارے ملک میں تو ریگولیٹری فرین ورک ہے ہی کوئی نہیں اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں اور یہ ارادے تھے اور پھر اپنی مرضی کا انتخاب کراتے اور اس ملک کے اندر پوری آب اتاب کے ساتھ اپنی حکومت بناتے اور اس وقت حالت کیا تھی خارجہ پالیسی آپ کی امریکہ آپ سے ناراض اب ہم امریکہ کوئی ڈرے ہوئے لوگ نہیں ہیں لیکن امریکہ ایک عالمی طاقت ہے ایک حقیقت ہے اور وہ بلا وجہ یعنی کوئی وجہ ہو تو پیپل پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اس ملک کی تاریخ ہے لیکن اس کو آپ نے ناراض کر لیا کیونکہ جی آپ بڑے اللہ بندے آپ اس کے صدر کے ساتھ یوں بیٹھ کے بات کرتے بھائی بات کیا کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے کس طریقے سے کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کر رہا اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے یورپی یونین آپ سے ناراض چین کو آپ نے فارق کر کے گھر بٹھا دیا ان کے پروجیکس کے اوپر آپ انویسٹیگیشنیں کھول کے بیٹھ گئے اور ہم ترلے کرتے رہے اسمبلیوں میں ان کے الگ میٹنگوں میں وہ بھائی جو بھی آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو شاک ہے کہ کسی نے پیسے کہا ہے پکھڑو اس کو لیکن اس کی تشہیر مت کرو اس طرح تشہیر کرو کہ چائنیز ہمارے دوست ہیں وہ اس معاملے میں بڑے بڑے سنجیدہ ہیں اور وہ بیچے ہٹ کے بیٹھ گئے سعودی عرب آپ سے ناراض ہوکے بیٹھ گیا کیا حالت تھی پاکستان کی ان حالات میں اگر عمران خان اپنی مرجی کی ایک حکومت قائم کرتے تو وہ تو کوئی ہٹلر سے بھی زیادہ طاقت وقت آپ پولیٹیشن جو تھے وہ تو ان کی حکومت کے اندر تمام مصیبتیں جو ہیں وہ جھیل رہے تھے آپ کی لیڈرشپ بھی جو تھی وہ جیلوں میں گئی نون لک کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی جیلوں میں گئی پھر اگزائل میں بھی جانا پڑا تو یہ عمران خان جو کرنے جا رہے تھے اس سے زیادہ خائف آپ تھے یا جنرل باجوہ تھے بات خائف ہونے کی نہیں ہے فارقی صاحب ہم تو خائف نہیں تھے ہم تو اس کا اس وقت بھی جرد باندانہ مقابلہ کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کا مقابلہ کرے یا بھاگ جائیں خائف ہو تو بھاگ جائیں نا سوال یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو ایک پکچر اس وقت پینٹ کی گئی کیا یہ خلاف حقیقت باتیں اور اگر یہ درست ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اگر یہ انفرمیشن درست ہے یہ انفرمیشن درست تھی یعنی آپ لوگوں نے اس کو تسلیم کرتے ہیں اس انفرمیشن کو میں تو آپ سے سمپل پوچھ رہا ہوں پھر آپ ادم اعتماد کی طرف گئے نہیں دیکھیں نا ایک بڑا سمپل کلیا ہے یہ انفرمیشن آپ کے سامنے رکھی جائے آپ کے سامنے آپ اپنے حالات کا تجیہ کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انفرمیشن درست ہے یہ انفرمیشن کس نے دی اس کو چھوڑ دے تو اس انفرمیشن کی بنیاد پر آپ کو کیا کرنا چاہیے اس حکومت کو چل دینے دینا چاہیے تھا جو پاکستان کو برباد کرنے لگی تھی جو اس ملک میں فاشزم کو ٹوٹل رہائج کرنے لگی کیا تھا کیا سنیریو مستقبل میں مصطلب عمران فیض جوائنٹ وینچر کوئی مل کر کوئی شکل والی بات رہ گئی آپ کو میں نے اور آپ نے ہم اور کوئی نئی بات کرنی اس پر تو دسیوں نہیں سینکڑوں پروگرام ہو گئے لکھا گیا بولا گیا بے جمار ہو چکت میں نے تو اس لیے تھوڑی بات کر کے آپ کو گزارش کر دی ہے کہ ان سنیریو میں کہ جب خارجہ پالیسی بیٹھی ہوئی ہے ملک کے اندر تناؤ ہے طالبان کو آپ جو پاکستان کی افواج پہ پاکستان کی سپاہ پہ لوگوں پر حملے کر رہے ہیں پاکستان کے قانون کو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے آپ ان کو بسانے کی کوششیں کر رہے ہیں آج ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں یہ انہی خاندانوں کو آباد کرنے کے قیسلے میں ہے تو یہ اور آج بھی اگر ایک آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے کہ ایک آپریشن کیا جائے اس کے اوپر ان کی جماعت کھڑی ہوگی کہ نہیں جناب یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کیوں اعتراض کر رہی ہے اس اوپریشن کیونکہ وہ تو میشہ طالبان کے حق میں تھے اب ہم میرا سوال سمپل ہے فروگی صاحب یہ کسی علاقے کے لئے اوپریشن نہیں ہے یہ کوئی خیبر پکتونخواہ میں یا فاٹا میں یا سوات میں اوپریشن اس طرح کا اوپریشن تو ہے نہیں ہے اس کے ڈانڈے جہاں جہاں ہیں یہ سیکرٹ ایجنسیز کے ذریعے یہ پولس کے ذریعے یہ باقی اداروں کے ذریعے یہ فوج بھی اس میں شامل ہوگی یہ ان کے ذریعے آپ نے وہ بندے لکیٹ کرنے ہیں وہ سنچریز لکیٹ کر کے وہاں اپنے ٹارگیٹڈ اوپریشن کرنے ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف اوپریشن نہ کریں تو اس کے مطلب ہے کہ ان کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے دیں اچھا ایک ایسے وقت میں جب اس میں زیادہ تو اور اس کو بہانہ یہ بنا دیا گیا کہ یہ اسیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا کیا جو پچھلا اوپریشن ہوا اندر اوپریشن ہوا نا سرچ اوپریشن تھا وہ اس اوپریشن کے نتیجے میں بہت سارے لوگ بہت سارے کارٹلز پکڑے گئے کتنے سیاستان اس میں پکڑے گئے اچھا یہ بتائیں زیادہ اس سوالے سے جو ٹربلڈ ایریا ہے وہ تو کپک کے اندر ہے کپک کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو اس اوپریشن کی مخارفت کر رہی ہے وہاں پر یہ پھر اوپریشن کس طرح سے ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پرولمز آ سکتی ہیں نہیں یہ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اوپریشن کسی کسی فرد کے خلاف کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے وہ جو پاکستان کے دشمن میں ان کو اس طرف آ رہا ہے تو صوبے کی پولیس اور انتظامیت میں اسی کے طرف تو یہ تو اوپریشن پاکستان کی سالمیت کے لیے ہے اب اس کے اوپر اتفاق رائے کرانا چاہیے اگر کسی کا تحافظ ہے تو اس کو دھوڑ کرانا چاہیے وزیراعظم صاحب نے اس پر ایک کلیرنس دی ہے میرے خیال ہے اس پر جس طرح چائنیز وزیر کے آنے پر ساری جماعتوں کو انوائٹ کیا گیا سب جماعتیں گئیں میرے خیال ہے اس طرح کی ایک کنسلٹیشن اوپن نہ سہی آپ ان کیمرہ کریں لیکن ان کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے اس کی ڈیٹیل بتانی چاہیے بیٹھ کے قوم کی لیٹرشپ کو ان کا بھی حق ہے ان کو بتانی چاہیے فیصلہ کمنٹ نے کرنا ہے اگر صوبائی حکومت اس پر آن بورڈ نہیں آتی تعاون نہیں کرتی تعاون نہ کرنے کا اعلان کرتی ہے تو پھر آئینی طور پر کیا راستہ بچتا ہے فاروقی صاحب رستے سارے جو قانون اور آئین بنا ہوتا ہے یہ مختلف صورت حال کو نبٹنے کے لیے ہوتا ہے ہم اس کی آج بات کریں گے تو سوائے تلقیق اور کچھ نہیں نکلے گا میں ایک بیان دے دوں گا ادھر سے کوئی اور بیان داگ دے گا دیکھ لیں گے بادو چڑھا لیں گے اس طرح تلقیق پیدا ہوگی یعنی یہ تیہ ہے کہ آپریشن ضرور ہوگا دیکھئے نا اگر یہ ملک و قوم کے لیے ضروری ہے اور قوم کی لیڈرشپ یہ سمجھ دی ہے کہ یہ ضروری ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے اگر اس کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے تو بتائیے کہ جی یہ نہ کریں یہ کر لیں متبادل تجویز دینی چاہیے نا تھوڑی سی بات پارٹی کے ایشیوز پہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے پنجاب پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی آزمائش من چکا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کہیں نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے پیپلز پارٹی کا آپ دو تین سال سے زائدہ الموسٹ رہے پنجاب کے صدر آپ نے کیا اس کے اندر اس چیز کا اندازہ لگایا کہ پارٹی کے پنجاب میں زوال کا سبب کیا ہے داروکی صاحب ملٹیپل ریجنز میں نے کچھ تو میں نے پہلے بیان کیا گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا جو چیلنج ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں جدید ناصل اور جدید جو اس وقت ہتھیار ہے یعنی سوشل میڈیا ہے فارمل میڈیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا اور اپنا نیرٹیف صرف ماضی کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں مستقبل کی طرف سامنے کر رکھتے ہوئے چیزیں ہمیں لوگوں کو اظہاریاں دینا ہوگا لوگوں کو بیانیاں دینا ہوگا اور اس پہ بلاول صاحب کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری جو ٹیم انہوں نے اب بنائی ہے ایک مشکل وقت آتے رہتے ہیں یہ ایک مشکل وقت ہے اور جماعتوں پہ جہاں اچھے وقت لمبے عرصے کے لیے آتے ہیں وہ مشکل وقت بھی لمبے عرصے کے لیے آ جاتے ہیں تو خیر ہے اللہ مالک ٹھیک ہو جائے گا حالی میں جو دوزار چوبیس کا الیکشن تھا اس میں آپ کی پارٹی کے سربراہ بلاول بٹو صاحب لاہور سے الیکشن لڑا لاہور میں پارٹی بنی اور یہ ابھی تک یہ بات جو ہے یہ جان نہیں چھوڑ رہی پیوز پارٹی کی کہ اپنے پارٹی چیئرمن کو بھی کے لیے ایک سیٹ نہیں تیار کر سکے آپ لوگ اس کی کیا وجہ ہے کیا کوئی تنظیمی کمزوری ہے تنظیموں کی ناکامی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نیریٹیو جو ہے وہ لوگوں نے بائن نہیں کیا تنظیمیں پارٹیوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں لیکن اگر صرف تنظیم ہی جماعت چلا سکتی تو جماعت اسلامی سے بہتر تنظیم تو کسی جماعت کے پاس نہیں تھی تو پھر وہ سب سے پاپلر جماعت ہوتی اور عمران خان صاحب کے پاس کونسی تنظیم ہے کہ ان کی جماعت چل رہی ہے ابھی تک سو تنظیم ایک خط تک اپنا رول پلے کرتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے سو ہماری جماعت بھی اس پر گور کرتی ہے توجہ دیتی ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اپنے لوگوں کو جو بیانیاں دینا ہے لوگ اپنے مستقبل کے اپنے بچوں کے اپنے ملک کے حالات کی بہتری کے لیے آپ کے بیانیے کو آپ کے لائے عمل کو دیکھتے ہیں آج جو ہماری نئی نسل ہے یہ دیکھے گی نا کہ آئندہ کے لیے کیا ہے وہ بلاول صاحب کے اقدامات پہ زیادہ توجہ دے گی یا اس طرف زیادہ ان کا دھیان ہوگا کہ یہ مستقبل کے لیے ہمیں کیا خواب دیتے ہیں جو میری فیسینیشن ہے یا مجھ سے جو زینئر لوگ ہیں یا میرے جونئیس جو ہیں ہمارے لیے بی بی شہید بہت بڑا فیسینیشن ہے ہمارے لیے بھٹو صاحب کی قربانی بہت بڑا فیسینیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے سینکٹوں ہزاروں کارکنوں کی قربانیاں بہت تگڑی ہیں لیکن بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہماری پارٹی کے لیڈرشپ کی قربانی اپنی جگہ اب ہمیں مستقبل کے لیے لوگوں کو لاعمل بھی دینا ہوگا کہ اس ملک کو ہم کیسے نکالیں گے دیا ہے بلاول صاحب نے اپنے بی لکشم نینفیسٹو میں بھی دیا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح لوگ سمجھنا چاہتے ہیں شاید ہم ان کو سمجھانے میں یا کنوے کرنے میں ہم اس طرح کامیاب نہیں کیا کوئی نئے سیرے سے کوئی کام ہو رہا ہے پنجاب سپیسفک کوئی کام ہو رہا ہے وہ زیادہ وقت دیں تنظیم کا ساتھ بیٹھیں ہم وہ مختلف حضلہ کا دورہ کریں اور اس سے پہلے جس طرح وہ میں نے ارس کیا کہ وہ بیانیے کو اور زیادہ بہتر طریقے سے بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس بات پر اڑ جائیں اور وہ اڑنے والے نہیں ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ اگر ہم نے کوشش کی ہے تو ہم اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ لوگوں نے ہماری بات کو ہم نے اچھی بات بھی کہی ہوگی لیکن اگر انہوں نے نہیں سمجھی تو ہمیں ان کو سمجھانے کا طریقہ کار بدل لینا چاہیے اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام فیصلوں میں سپورٹ کریں گے کیمرٹ کا حصہ نہیں بنیں گے خیال یہ کہا جاتا ہے کہ پیوز پارٹی کی یہ بڑی سمارٹ چال ہے کہ یہ چونکہ مشکل وقت ہے مشکل فیصلے ہوں گے مشکل فیصلوں کا بار ہم ٹکندوں پر نہیں آئے گا اس کے خلاف تقریریں بھی کر لیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی کامیاب رہے گی اور اس حکومت کے جو مشکل اور ناپسندیدہ فیصلے ہیں ان کی ہیٹ سے پیپلز پارٹی بھی محفوظ رہ لے گی یہ تو آپ ایک سوال کے طور پر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کا تو یہ نکتہ نظر ہے ہی نہیں سوال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کل بجر پاس ہو جاتا ہے ہمارے اعتراضات اپنی جگہ بجر پاس ہو جاتا ہے ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ الگ بات کہ گورنمنٹ کے پاس کیا سپیس ہے کتنی جگہ ہے کیا کر سکتی ہے کیا ریلیف دے سکتی ہے ہم بھی صرف ون سائیڈڈ نہ رہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں پارٹیوں کو بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہمیں یہ چاہیے جس بھی وہ گورنمنٹ کا ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو یہ 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 ریلیف دینے چاہیے یہ ٹیکس نہیں لگانے چاہیے تو گورنمنٹ نے عمدن بڑھانی ہے تو وہ کہاں سے لائے وہ لوگ کہاں سے لے کے آئے کہ جی فرض کریں کہ فلان طبقے سے ٹیکس آپ نہیں لے رہے پوری طرح یہ فلان باہر پلفرج نہیں رک رہی اس کو رکا جائے تو وہ کہاں سے لانے ہیں لوگ اسی مشنری سے کام کرنا جو سرکار کی مشنری ہے ان کو نکال کے نئے لوگ تو نہیں رکھ سکتے آپ تو یہ جس بھی گورنمنٹ کو یہ کام کرنا ہوتا اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بیبلز پارٹی اگر یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں بھی تو حکومت کے ساتھ اس کا الزام لینا پڑے گا نا ہمارے حصے بھی آ جائے گا آپ ہمیں معاف کریں گے نہ لوگ ہمیں معاف کریں گے یہ بات ہم سمجھتے ہیں یہ بات ہم سمجھتے ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو بالکل رائے دے رہے ہیں بعض وقت رائے دیتے ہوئے اگر ہماری رائے نہیں سنی جاتی تو ہم اتجاج کر کے بھی رائے دیتے ہیں کیونکہ ہم بھی برڈن شیئر کرنے والے ہیں ہم برڈن سے بھاگ نہیں رہے ہیں ہاں ہماری قیادت نے بھی ان کو رائے دیئے یہ بات کہ ہم حکومت میں کیوں نہیں ہیں ایک جماعت کو اگر آپ موقع فرام کرتے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ملنا چاہیے لوگ تو پاور شیئر کرتے ہیں لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ اتنا سیکریفائی ہی کیوں کرنا ہے وہ پھر پراپرلی آپ کیمرٹ کا حصہ کیوں نہیں بنجاتے سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کو لیڈ پارٹی کے طور پر کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے ملے کرے کام ہم ان کے ہر اچھے کام کو سپورٹ کریں گے اگر کہیں گلتی ملی تو ہم اس کو نشان دے کر کے ان کو کہیں گے اس کو کریکٹ کر لیں اور وہ جلد فیصلے کر لیں یہ بھی ہمارے ملک میں بڑی بیس رہی ہے ملٹی پارٹی نظام ہوتا ہے تو بڑے پرابلم ہوتے ہیں فیصلے ڈیلیڈ ہوتے ہیں کبھی نہ کے اندر مسائل آتے ہیں فلا ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے کر کے دیکھ لیں اگر یہ بہتر فیصلہ ہے تو کر لیں تو یہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو بڑے پن کا مزار رکھیا کہ آپ ورنہ تو فروغی صاحب یہ پار پالیٹکس ہے لوگ اقتدار دیکھتے ہیں لوگ بھی تو جو ہمیں ووٹر ہے ہمارا وہ بھی تو کام کو ووٹ دیتا ہے گلی نالی کھمبا یہ سارے گیس کے پائپ جو ہیں تھانہ کچھری جو ہے اس کے اوپر ہمارے ووٹ ہمیں کوئی کریکٹر کے ووٹ ملتے ہیں ہمیں کوئی اعلی اخلاقی قدروں کے ووٹ ملتے ہیں اچھا آپ کا خیال ہے کہ کام کرنے کے ووٹ ملتے ہیں آپ کا حلقے کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے بلدیاتی کاموں پر آپ کو کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اپریشیشن اور چیز ہوتی ہے ووٹ دیتے ہوئے دھڑے بندیاں آ جاتی ہیں تو یہ ملتیپل فیکٹرز ہیں میں کسی ایک فیکٹر کا ذکر نہیں کر رہا کیپنٹ جائن کرنے کے کتنے امکانات ہیں اس پارٹی کے اس کے بارے میں ابھی تک تو ہماری پارٹی کی جو پوزیشن ہے میں ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں ہماری پارٹی کے جو سی سی کا فیصلہ تھا وہی ہمارا فیصلہ ہے اگر اس وقت حکومت ہماری پارٹی کو یا ہماری قیادت کو یہ بات اسرار کرے یا کرے گی تو وہ نیچرلی اپنی سی سی کے پاس چیز کو لے آئیں گے ابھی ان دنوں میں کوئی زیرے بحث آئی ہے یہ بات ابھی میرے علم میں نہیں ہے اگر ہوتی اگر کوئی سنجیدہ اس طرح کی آفر یا بات ہوتی تو یقیناً سی سی کا جلاس بلا کہ اس پر بات کی جاتی ابھی تک اس کا کوئی گورنمنٹ فارمیشن کے عمل میں آپ ساتھ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ پاور شیرنگ فارمولا جو ہے وہ جو کہتے ہیں تحریری طور پر موجود ہے وہ نکات لکھنے والوں میں آپ ہیں کیا تھا یہ فارمولا فارقی صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جی بلکل بجٹ کے اوپر آکے جی بلیک میل کر لیا دباؤ ڈال دیا ہے بڑا مشکل دمی ڈال دیا حکومت کو کتن ایسا کچھ نہیں جب بھی کوئی جماعتیں حکومت میں الیکشم نے جاتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے دو تہائی اکثریت ملے اول تو میں ساری سیٹے جیتی ہوں ہر جماعت یہ کوشش کرے گی نقاب دیکھے گی نہیں تو دو تہائی اکثریت مل جائے دو تہائی اکثریت ملے تاکہ میں اپنے منفیسٹو کو لاغو کرنے کے لیے اگر آئین میں ترمیم بھی کرنی پڑے تو کرلوں نہیں تو کمز کا مجھے سنگل مجوریٹی تو مل جائے میں اپنی حکومت بنا لوں اگر یہ ساری کیفیتیں نہ ہو سکیں اور آپ کو سپلٹ بینڈٹ آ جائے تو آپ ملٹی پارٹی گومنٹ بناتے ہیں ملٹی پارٹی گومنٹ میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہوتا ہے سو گومنٹ بنانے سے پہلے لوگ بیٹھ کے اصول تیع کرتے ہیں ایک منمم بینچ مارک پہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا کومن ریمانیٹر کا اس کومن لیٹی کو پر کٹے ہو گئے اور اس کے لیے کچھ چیزیں لکھ لی جاتی ہے تاکہ تلخیہ نہ ہو سکے عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی تو ان کے ساتھ امکیم اس وقت بھی بقیدہ معاہدہ ہوا تھا کچھ نمائی پوائنٹس اگر آپ بتا سکیں میں چاہوں گا کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ ہماری جماعتوں کے پاس ہی ہے وہ اس کے اوپر کچھ باتیں تو کر دی گئیں کتنے پوائنٹس تھے لیکن اس میں پوائنٹ کیا تھے مجورٹی میں کیا تھے کہ ہمیں مختلف سبائی حکومتوں کے اندر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ نے کوئی ڈیسٹرک ڈیویلمنٹ کمیٹیاں بنانی ہے تو ہمارے بندوں کو بھی شامل کر کے لئے رکھیے گا اگر آپ نے ڈیویلمنٹ کے فنڈز دینے ہیں تو ڈیویلمنٹ فنڈز کے اندر ہماری بھی رائے لینی چاہیے ڈیویلمنٹ فنڈز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر فرض کرو کسی زلے کو ایڈوکیشنل انسٹریشنل دینے ہیں آپ نے پی ایس ڈیوی بنانا ہے آپ نے سبائی بجٹ ڈیویلمنٹ کا بنانا ہے تو اس میں ہماری عربی شامل کیجئے آپ اپنے میمبران سے یا اپنی جو آپ کی ترجیحات ہیں اس میں اگر کرنے جا رہے ہیں اس طرح کی گفتگو تھی وہ ساری اور یہ بات ہماری جو کمیٹی بنی تھی پنجاب کی انہوں نے بھی پنجاب کی کمیٹ کو اور پنجاب کی کمیٹی کو مسلم لیگ کی کو اس پہ آگاہ کرتے رہے وہ اور مرکز میں بھی ان کو آگاہ کیا گیا کہ ہمارے اندر فرسٹریشن ہے ہماری جماعت میں اور لوگ چیئرمن صاحب کے اوپر قیادت کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور وہ ان کے پاس احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہم برڈن تو لے رہے ہیں اور اب بجٹ آ گیا ہے ہماری بات نہیں سنی جاری وہ جو اگریمنٹ ہے اس پہ اس طرح منوان عمل نہیں ہو رہا تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی ارادہ نہیں تھا یا ان کی کوئی بد نیتی تھی وہ ایسی ہمارے ہاں یہ پاپولر ہو گیا کئی لوگ اپنی ذاتی شورت کے لیے وہ تلخ باتیں کر دیتے ہیں ادھر سے کوئی تلخ باتیں ادھر سے تلخ باتیں تو اس نے ذرا محول خراب کر دیا گرما دیا آپ کو بھی چاہیے ہوتا ہے ذرا گرما گرمی کے کوئی سوال مل جائے تو ذرا کام چل جاتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں تلخی ہوئی ہماری قیادت نے بھی بلاول صاحب نے بھی اس پر بڑی واضح طور پر بات کہی ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر پہ یا ان کی جماعت کے ارادے پہ کوئی شک نہیں ہے ہاں ہمارے تحفظات تھے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی انہوں نے چینمن صاحب کو کہا جی کہ یہ ہماری شکایات ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے کچھ لوگ میمبران چلے جائیں لیکن مجوریٹی نہ جائیں سپیچ کے اندر تاکہ ہم بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں آپ تو چلے گئے ہیں سارے پھر ہو گیا نا جی پھر بیٹھ کے بات میں ہو گئی انہوں نے یقین ہانی کہا دی سمپلی یہ ہوا کہ جو ہمارا معاہدہ حکومت بننے سے پہلے ہوا اس پہ عمل درامت کیا جائے تو اس کی گارنٹی واضح گارنٹی جو ہوتی ہے فروکی صاحب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وزیراعظم صاحب کہتا ہے جہاں جی فلان بندے کی گارنٹی دیں فلان کریں اگر انہوں نے کہا ہے ہماری پارٹی میں یہ ویسے فیصلہ کس کا ہوتا ہے حتمی آپ کی قیادت جو ہے وہ دو ہاتھوں میں بلاول صاحب اور صدر زرداری صاحب حتمی فیصلہ کس کا ہوتا ہے ویٹو پار کس کے پاس ہے دیکھئے ویٹو کسی کے پاس نہیں ہوتی وہ کنسلٹریٹیو ہے وہ باپ بیٹا بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں وہ آپس میں مشاورت سے جلتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بلاول صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں صدر صاحب تو آپ پریزیڈنٹ ہوس میں ایڈوائیس ہی کرتے ہیں تو جا کے جہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں کوئی ڈیلیگیشن گیا ہے تو اس کو تو چیئرمن صاحب نے لیڈ کیا تو وہاں بیٹھ کے جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ بات میں کسی نے ویٹو تو نہیں کر دے وہ فیصلہ تو وہی ہو گیا وزیراعظم صاحب کے ساتھ اور وہی عمل درامت ہوگا سو وہی فیصلے کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے سینئر ساتھیوں کیا ہماری کمیٹی بھی تھی سو وہ فیصلے کر رہے ہیں اور جہاں زرداری صاحب کی کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے دونوں کے ساتھ کائم کیا ہے دونوں کے بڑے قریب بھی ہیں دونوں کی کیا الگ الگ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کوئلٹیز زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ایک طرف عمر کا تجربہ ہے ٹھہراؤ ہے اور زیادہ طولرنس ہے چیئرمن صاحب میں بھی ویژن ہے فہم ہے لیکن وہ جلد معاملات کو سلجانا چاہتے ہیں جلد چیزیں آگے لے کے چلنا جو ایک نوجوان کی خواب ہوتے ہیں ہونے چاہیے یہ ایک لیڈرشپ کے بھی خواب ہوتے ہیں اتنا ہی ہے باقی تو آپس میں کنسلٹریٹیو لی چلتے ہیں آپ کے بارے میں ایک بات تھی ایک دور میں آئی تھی کہ جب یہ پی ٹی اے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جیسے بنائی گئی ادھر سے توڑے ادھر سے توڑے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے اندر بڑی توڑ پھڑ ہوئی تھی چند لوگوں کا جن کا پھر نام لیا جاتا رہا کہ وہ بھی چھوڑ جائیں گے یا پی ٹی اے میں چل جائیں گے ان میں ایک نام آپ کا بھی تھا آپ سے بھی کسی نے رجوع کیا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں اور پی ٹی اے میں آ جائیں ایسا ہوا تھا کچھ جی مجھے خان صاحب نے بھی کہا تھا اچھا ڈیریکٹلی مجھے ڈیریکٹلی بھی کہا تھا مجھے ان کے اور ساتھیوں نے بھی کہا تھا اور مجھے باقی لوگوں نے بھی کہا تھا کیا کہا انہوں نے چھوڑیے فرقی صاحب ماضی ہے کچھ بتا دیں مطلب کیوں وہ آپ کو کیوں لانا چاہ رہے تھے اب یہ کیوں کا سوال تھا جواب تو وہی دے سکتے ہیں آفر کیا کیوں انہوں نے کوئی آفر نہیں کہا آپ میرے ساتھ چلو میری جماعت میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ پچیش حورت کے ہو آپ کو کوشش کرو میرے ساتھ آ جاؤ گے تو ہم مطلب کام کر سکیں اسی طرح کوئی یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی مودے دیں گے اور فلان دیں گے نہیں نہیں ملاقات ہوئی تھی ملاقات اچھا ندیم افضل چند بھی وہ ہی تھا ان کا نہیں مجھے میں اس ملاقاتوں کا نہیں میں تو سراج الحق صاحب آپ نے کیوں لیکھتا سراج الحق صاحب کے ساتھ گیا تھا جب وہ دھرنے میں تھے اچھا تو ان کے کنٹینر میں ملاقات ہوئی تھی تو کیوں ڈیکلائن کیا آپ نے کیوں انکار کیا میں سمجھتا ہوں جی میں جس جماعت کے ساتھ ہوں یہ جماعت میرے نظریہ کے قریب ہے یہ حقائق کے بہت قریب ہے اس میں کچھ خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی بہت سارا کوئی زوف آ جاتا ہے نا تو ہماری قیادت کے ساتھ ہم کھل کے باتیں کر لیتے ہیں ان سے مباحثہ کر لیتے ہیں ان کے فیصلوں کو تبدیل کرا لیتے ہیں اچھا آپ کروا لیتے ہیں ہماری جماعت کے اندر ہوتا ہے ہماری جماعت کے اندر بہت ہوتا ہے یہ بظاہر تو ہوتا ہے نہیں جگہ اوپر سے حکم آ گیا ایسا نہیں ہے اور ہماری قیادت کے اندر بڑی ٹولرنس ہے ہوتا ہے ہماری قیادت بعض اوقات اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ تو اپنا فیصلہ امپوز کر دیتے ہیں یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو ہو جاتا ہے لیکن مجورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے فیصلوں کے اور ہم اگر اپوز بھی کرتے ہیں تو اس کو وہ مائن نہیں کرتے ہیں یہ میری جماعت کے اندر ہے اور میری دوسری بات یہ ہے کہ ترڈیشنلی میں جس نظریہ کا حامل ہوں میں بیسیکلی سوشلزم سوشلس فلوسفی کا حامل بندہ ہوں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میری جماعت جو اس ملک کے کامنر کے لیے مزدور کے لیے کسان کے لیے طالب علم کے لیے اس ملک کی ماجنہ اس طبقات کے لیے منورٹریز کے لیے ان کے لیے اگر کسی جماعت کے اندر واقعی تھڑپ موجود ہے وہ واقعی ان کے حالات بدلنا چاہتی ہے تو اور وہ اس پہ الزام بھی ہوتا ہے کہ یہ جب آتے ہیں نوکریوں دیتے ہیں یہ جب آتے ہیں عام آدمی کی باتیں کرتے ہیں یہ جب آتے ہیں یہ کسانوں کو فصلوں کی قیمتیں دیتے ہیں یہ ان کی زندگی ان کو تبدیل کرتے ہیں جب آتے ہیں یہ مزدوروں کو تحفظ دیتے ہیں تو یہ یہ میری جماعت کا حصول ہے تو میرے نظریہ کہ یہ قریب ترین ہے میں اس کو اچھا آپ نے بڑی جلدی اپنی پارٹی کے اندر خیرہ سب جگہ بنائی اور صرف پانچ سال کی ایک جو تھی وزارت تھی دوزار آٹھ کی حکومت بلکہ چار سال کے بعد ہی آپ ڈسکس ہوئے شمار ہوئے شارٹ لسٹ ہوئے کہ جب گلانی صاحب کو عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا تو اس کے بعد جو تین وزارعظم کے نام آئے اس میں ایک نام آپ کا بھی شامل تھا ایسے ہی ہے مرکی صاحب وہ یہ ہوا کہ جب یہ ایسا ہوا پیرے بھی نامینیشن جمع ہوئے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب گلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا جو کہ نامناسب فیصلہ تھا اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں اب بادل اپنا وزیراعظم تو دینا ہے تو مخدوم شابودین صاحب کے لیے کہ ہمارا ساؤت سے وزیراعظم صاحب گلانی صاحب کو مٹایا گیا ہے تو مخدوم شابودین صاحب کے لیے نمبر ون مخدوم شابودین ان کا نام تھا نمبر ون وہ نام ہی ان کا تھا اور وہ اس لیے کہ وہ بی بی شہید کے ساتھ بھی کام کیا تھا وہ فیننس منسٹر رہے تھے ان کے ساتھ اور پرانے بندے ہیں پارٹی کے ایکسپیرینس بندے ہیں پڑے لکھے اور ان کا نام فائنل ہو گیا راجہ پروید اشتف صاحب کا نام کورنگ کانڈیڈیٹ کے طور پر دے دیا گیا تو اگلے دن ہم نے جا کے وہ خورشید شاہ صاحب میں ہم دونوں نے جا کے وہ نامینیشن پیپر تیار کی ہے سب سے سائن وائن کر آئے تو جب نامینیشن پیپر ہم جمع کر آ رہے تھے نا فاروقی صاحب نامینیشن پیپر سیکٹی اسمبلی کے پاس جمع کر آ کے تو ہم کچھ لوگ باقی لوگ تو چلے گئے مخدوم صاحب بھی اور سب انہی چیز آ کے پریس کانفرنس کے لیے اور ادھر اور خورشید شاہ صاحب نوید کمر صاحب میں ہم تین تھے ہم نے کہیں جانا تھا تو وہیں پہ ہم نے دیکھا وہ چل رہے تھے ٹکرز اگرم ٹکر چلے کہ مخدوم شاہب الدین کے ورنٹ گرفتاری جا رہی ہوگا افیڈریٹ کیس ہم حیران تھے کہ ایک رات پہلے کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو پروٹوکل لگ گیا ہے ہماری جماعتوں نے سب نے جو ہماری تحادی جماعتیں تھیں وہ اس پہ اگری کر گئی ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے نامزد وزیراعظم نامزد وزیراعظم ہے اور ان کو سیکیورٹی ان کا پروٹوکل دے دیا گیا ہے اب تو ایک فارمیلیٹی ہے نامینیشن جمع ہو گئے ہیں فارمیلیٹی ہے کہ وہاں اس میں جائیں گے ڈویین ہو جائے گی and that's it تو یہ کیسے ہو گیا تو فوری طور پہ ایک دھم ہم تینوں پڑے پریشان ہوئے اور وہیں بیٹھ کے ہم نے صدر صاحب سے رابطہ کیا پھر ہم صدر صاحب کے پاس چلے گئے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پہ خدشے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہوا بلا وجہ نہیں ہو گیا مخدوم صاحب کو اگر الیکشن یا پرائم نیسٹر بننے سے روکا جا رہا ہے ان کے اور وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو خبر آگئے کہ مخدوم صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا ٹکر چل گئے تو ایسی کیفیت میں نیچرل ہے کہ آپ سوچتے ہیں یار یہ کیا ہوا اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے تو جو کیافے لڑائے گئے وہ یہی تھے کہ اب یہ حکومت کا چل چلا ہوئی ہے کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے تو اس میں پھر ہم صدر صاحب کے پاس گیا ہے پھر مشاورت ہوئی ساری تو یہ تیہ ہوا کہ کہیں راجہ صاحب کے بھی ورنڈ گرفتاری نہ نکل جائے ان کے خلافی کیس بنایا ہوا تھا اس وقت بعد میں ختم ہو گیا کیس لیکن اس وقت کیس موجود تھا تو کہیں اس کیس کا جواز بنا کر ان کے خلافی ورنڈ گرفتاری تو ہمارے دونوں کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے تو ایک کیوس کریئٹ ہو جائے گا تو پھر وہاں فیصل ہو گا کہ میرا بھی اس کے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے کوئی ابھی ایسا کیس فوری طور پر بن بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا تو اس کا بھی اس کے نامینیشن جمع کراتے ہیں تاکہ اگر ایسی کوئی چال ہے تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں تو ہم یہ نہ ہو تو اس طرح میرے بھی نامینیشن ہوئے تھے لیکن ایکچول فیصلہ مکتوم شاب الدین صاحب کا ہوا تھا اور ان کے بعد جب وہ ان کو وڈرا کرنا پڑ گیا تو پھر راجہ صاحب نیچرلی ان کے نامینیشن جو تھے وہ ایسا سیکنڈر سیکنڈ کنڈیڈیٹ وہ تھے آپ کے نام پر بھی کوئی اتراز آیا تھا ویسے نہیں سے سننے میں آتا ہے کہ آپ کے جو علاقے کی جو سیاسی وہ علاقہ ہی ٹھیک ہے جو بھی برادران نے مخالفت کی تھی ان کا حق بنتا ہے کی تھی مخالفت ہونا انہوں نے مجھے ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا یہ تھا کہ اس کو ووٹ نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے ان کا حق تھا مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم روایتی مخالف ہیں ایک دوسرے کے وہاں پہ اور جماعتوں کے بھی مخالف ہیں یہ آپ نروس نائنٹیز کا شکار کیوں ہوتے ہیں اب گورنر کے لیے بھی آپ کا نام تھا اب کون سا چودری پڑ گیا آپ کو کوئی چودری دیا سلیم اہدر صاحب ہمارے بھائی ہیں میرا نام آپ سب دوستوں نے زیادہ چڑھا دیا وہ بھی تو پارٹی کے اتنے ہی پرانے ساتھی ہیں اور دیکھیں نا پچھلی گورنٹ میں الیکشن ہم لوس کر گیا تھے گورنٹ آئی تو جماعت نے مجھے مشیر بنا دیا مجھے وزارت دے دی اب ہر دفعہ مجھے ہی تو نہیں دیا نا باقی لوگوں کا بھی حق ہے تو اب سلیم اہدر صاحب کو موقع دے دیا گیا قیرہ صاحب آپ نے بی بی شہید کے ساتھ بھی کام کیا زرداری صاحب کے ساتھ کام کیا بلاوت صاحب کے ساتھ اور اب آصفہ بی 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 ہیں بی بی کے ساتھ کوئی ایک اپنی کوئی یاد جو اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے بی بی شہید بڑی کمال خاتون تھے اللہ تعالیٰ انہیں دلی کے رحمت کرے وہ بڑی بہن بھی تھی وہ پیار بھی کرتی تھی ہم نئے نئے اسمبلی میں گئے تھے دو آزار چار کی بات ہے شاید کئی دفعہ بی شمر مواقع آئے اس سے پہلے بھی آئے لیکن بہت سارے واقعے ہوئے ایسے میرے دن میں ایک آ گیا فوری تو لینڈن میں ایک پارٹی کی میٹنگ ہوئی مجھے پہلی دفعہ کسی پارٹی کے جو ہائر فورمز ہیں اس میں شرکت کا موقع ملا میں بھی وہاں گیا تو وہاں پہ مبہنسہ ہوتا رہا بڑا تو میں نے بھی ہم ذرا نئے نئے گئے تھے جذبات بھی بڑے تھے تو میں نے بھی بڑی باتیں کی اور میں نے تلخ باتیں کی میں نے پارٹی کی پالیسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اوپر تھوڑا بہت کریٹسیزم کیا اور زور سے کیا تو اس پہ بھی بھی شہید تھوڑی ناراض ہوئیں میں شاید میری سارا ارگومنٹ شاید درست نہیں تھا تو وہ ناراض ہوکے اٹھیں انہوں نے جانا تھا حاصل میں اس وقت نیا نیا آیا تھا یہ میڈیا ہمارا جو آپ کا ہے الیکٹرونک میڈیا تو اے آر وائی پہ ان کا انٹرویو تھا پی جے میر کے ساتھ وہ لنڈن سے ہوتا تھا اس وقت تو ان کا ٹائم ہو گیا تھا تو وہ میٹنگ بھی کنکلوڈ نہ ہوئی میرے ساتھ وہ بات کرتے کرتے بہل وہ تھوڑا سا ناغوار سا ماحول لگا تو مجھے سب دوستوں نے بی بی چلی کہ میں نے انٹرویو میں جانا ہے تو چلے گئے مجھے سب دوستوں نے کہا کیا کیا تو نے بی بی شہید کو ناراض کر دیا میں نے کہا نہیں یار میں نے تو بات کی ہے میں نے لیبر پالیسی کی پارٹی کے جو ہے نا اس پالیسیز کے اوپر باتیں کی کہ میں یہ کرنا چاہیے جو گھر کے اندر بیٹھ کے آج بھی ہم باتیں کرتے ہیں یہی میں نے کہا نا پیپلز پارٹی سنتی ہے اب وہ چلی گئی انٹرویو ہوا شام کو دعوت تھی کھانا تھا یہ پارلیمنٹ ہاؤز جو ہے تانیہ کا اس کے قریب میں ایک ریسٹورنٹ ہے جو بیسمنٹ میں ہے تو وہاں حال تھا وہاں کھانا تھا وہاں سارو نے آنا تھا میں بھی شام کو تو میں تھوڑا سا میں بھی جز بز ہوا کہ یار مجھ سے گلتی ہو گئی شاید مجھے نہیں سمجھتی تو میں گیا تو مجھے سب لوگوں نے کہا یار تو نہیں کیا گیا میں نے کہا کیوں بی بی شہید نے تو تمہاری ساری باتیں مان لی ہیں میں نے کہا میں وہ انٹرویو انہوں نے جا کے انٹرویو دیا وہ لائیو چلا جن دوستوں نے سنا وہ میں نے جو جو باتیں ریکویسٹ کی تھی وہ اس وقت انہوں نے رستے میں جاتے ہیں سوچا ہوگا جو بھی باتیں پیبلز پارٹی کی تو پالیسی وہ تھی نا میری جو ہی پالیسی نہیں تھی میرا تو صرف یہ تھا کہ یہ پالیسی پیبلز پارٹی کی ہے تو یہ کیوں نہیں آئیڈیالوجی بھی بات کر رہے تھے تو وہ بی بی شہید نے بلکل جا کے وہ سامانوان کہہ دی اچھا وہ سارے مجھے کہے ہم تو سمجھتے تھے کہ بی بی تم سے ناراض ہو گئی ہے میں نے کہا نہیں یار ناراضگی والا نہیں ہے وہ بڑی ہیں مجھ سے ناراض ہو سکتی ہیں لیکن اچھا خیر اتنی دیر میں بی بی شہید آ گئی اب وہ اوپر سے نا جو سیڑھیاں تھی تو ہم حال میں نیچے کھڑے تھے تو وہ اتر رہی تھی ان کے مجھ پر دھیان پڑھ گیا تو میں آگے نا ان کے لئے رستہ بنا ہوا تھا تو میں آگے کیوں میں فرنٹ میں نہیں تھا چار پانچ لوگوں کے پیچھے کھڑا تھا میں ویسے بھی ذرا فرنٹ پر کھڑا ہونا اس معاملے میں کمزور ہوں تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تھا ان کا دھیان مجھ پر پڑھ گیا کہ وہ سامنے کھڑا ہے اب سب لوگوں کو وہ ملتے ملتے آئیں تو میں ذرا صبحی میں تھا نا میں نے کہا تھوڑا سا جب وہ میرے بالکل سامنے آئیں تو مجھے یوں کھڑا دیکھا کہہرہ صاحب مجھے ان کے الفاظ آپ بھی میرے کانوں میں ایسے ہی ہیں کہہرہ صاحب اب آپ خوش ہیں ان لفظوں میں کہا اب جو درمیان میں لوگ کھڑے تھے وہ بیچھے ہٹ گئے جب مجھے مخاطب ہوئی تو درمیان میں جو چار پانچ لوگ تھے اب ہم میں سوڑا آگیا آگیا میں نے بی بی صاحبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں میٹنگ کے بعد ایسے ہی گھومتا رہا میں وہ پروگرام نہیں سن سکا تو مجھے دوستہ نے بتایا میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری وہ تجاویز جو ہے ان کو قبول کر لیا تو نہیں 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 آپ نے بہت اچھی باتیں کی آئیں مجھے ساتھ لیا تو وہ اپنے ٹیبل پہ جہاں وہ ہیڈ ٹیبل پہ تھی بیٹھی وہاں بٹھا لیا ساتھ والی چیئر جو تھی وہ مختوم امین فہیم صاحب کی تھی تو مجھے کہا ادھر بیٹھ وہ مختوم صاحب ایوی سائیڈ پہ تھے لوگ بیٹھ رہے تھے نا مجھے ساتھ بٹھایا تو مجھے جو انہوں نے بات کہی بہت انہوں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں آپ پارٹی کے ساتھی ہیں میں آپ کو سنتی رہتی ہوں آپ کے بارے میں آپ نے اچھی باتیں کی شابہ لیکن ایک بات یاد رکھ کچھ باتیں بڑی میٹنگز میں کرتے ہیں کچھ باتیں چھوٹی میٹنگز میں کرتے ہیں اور کچھ باتیں وان آن وان میٹنگ میں کرتے ہیں یعنی کلننگ بھی تھی سبق سے پڑھایا ساری زندگی کے لیے پڑھا دیا یعنی بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوتی کہ میں نے میٹنگ میں باتیں کی ہیں اور میں نے تھی پالیسی کی باتیں ہی لیکن اس کو اس طرح انہوں نے اور میں ساری زندگی کے لیے میں مجھے اپنے طور پر میں خوش بھی تھا اور اس بات کا مجھے ملال بھی تھا کہ بی بی ایک دفعہ تو مجھ سے ناراض ہوئیں سو ایسا کام تھا یہی کام تھا داری صاحب کیا بھی ہے وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو گھر میں بھی بڑے ناراض ہوتے ہیں لیکن پھر آپ کے ساتھ پیٹھ کے وہ آپ کی غلطی اگر ہے اور آپ کو ارگومنٹ کا موقع ہوتا ہے آپ ارگومنٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے بات صحیح کہہ لی تو وہ کہہ لیں گا اچھا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی نہیں تو آپ آپ کو وہ وقائل کر لیں گے کہ یار آپ کو یہ اس طرح کرنا چاہیے اچھا بی بی کی اولاد میں ایک آسوا بی بی کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک شاید کونٹینیوٹی اس طرح سے ان کی جھلک ایک نظر آتی ہے کیا ان میں قریب سے دیکھا آپ نے ان کی اولاد میں کس میں آپ زیادہ سپارک آپ کو نظر آتا ہے بی بی کے تینوں بچے ہمیں بڑے پیار ہیں ہماری بہن کے بچے ہیں بلاول صاحب کا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا ہے انہیں اب اتنے سالوں سے وہ پارٹی کو چلا رہے ہیں آسوا بی 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 کی شکل بھی ہیں جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے شباہت بہت ملتی ہے بہت ذہین ہے بلا شباہت ان سے تھوڑا کام تھوڑا ٹائم ملا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا یہ بیٹھنے کا بہت معاملہ فہم ہے اور ویری شاپ تو یہ کہنا کہ دونوں میں کمپیرزن کروں یہ مناسب نہیں ہے وہ تو ویسے ہی ہماری بیٹیوں جیسی ہیں ان سے پیار بھی ہے اور اللہ اس کو لمبی عمر دے مجھے یقین ہے کہ بوت دیز لیڈرز بوت دیز ینگسٹرز دیویل گیٹ دی کنٹری دیویل گیٹ دی پارٹی آؤٹ اوٹ دیس ٹربلز کنٹری دیویل سرف دی کنٹری بہت شکریہ کمزمان کائرہ صاحب کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی بھر کے باتیں ہوئیں تمام یادیں بھی انہوں نے تازہ کی اب یہ انٹرویو دیکھیں تو اس پر کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ باکس میں اس پر اپنے ارائے ضرور دیجئے بہت شکریہ و دافیس